ہیچن نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پر ایک وائرل ویڈیو جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص بزاہر شادی کے جلوس کا حصہ ہے گلزار ہوس کے خریب پانسو روپیے کے کرنسی نوٹ ہواں میں اچھال رہا ہے نے چارمینال پولیس کو تحقیقہ شروع کرنے پر آمدہ کیا ہے ویڈیو میں کاروں اور موٹر سائیکلوں کا ایک بیڑا رات گئے گلزار ہوس پر رکھتا ہے جبکہ ایک شخص ایک گاڑی سے اتر کر کرنسی نوٹوں کے بندل کو ہواں میں اچھالتا ہے اس کے بعد وہ گلزار ہوس کے چشمے کی طرف خدم بڑھاتا ہے اور اس حمل کو دھوراتا ہے جس میں شادی کے پارٹی کے جانے سے پہلے تمام جگہ پر نوٹ اڑ جاتے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہوئی جس میں کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس شخص نے اپنے جاننے والے کی شادی کا جشن منانے کے لیے پانسو روپیہ کے کرنسی نوٹ ہواں میں اچھالے تہم اس نے حکام کی طرف سے معاملے کو سنبھالنے پر بھی کافی تنغید کی تھی کئی لوگوں نے پولیس سے کہا کہ سڑک بلوک کرنے اور سڑکوں پر پریشانی پیدا کرنے والے افراد کے خلاف مخدمہ درش کیا جائے ہندوستان کے محکم موسمیات حیدراباد نے ہفتے کو کہا ہے کہ اگلے دو دیروں کے دوران جنوب مغربی مونسون کے ریاست میں داخل ہونے کا امکان ہے شمالی بحرِ عرب کے کچھ حصوں کون کون کے بخیہ حصے ریاست گزرات کے کچھ حصے مدھیاں مہاراسترہ کے بیشتر حصے پورے کرناٹک اور تیمیلناڈو تلنگانہ کے کچھ حصے اندرپردیش مغربی وسطے اور شمالی مغرب میں مونسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالہ سازگر ہے اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران خلیج بنگول آئی ایم ڈی ایچ نے پریس ریلیز میں کہا اداکار سلمان خان جو اس وقت اپنی آنے والی فلم کبھی عید کبھی دیوالی کی شوٹنگ کے لیے حیدرباد شہر میں ہے کو ایک ہوتل میں استقبال کیا گیا جہاں وہ اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں اور کھانا پیش کر رہے ہیں برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن حیدرباد نے تقریباً چار سال کے وقفے کے بعد اپنی سالانہ کوئنس برٹڈے پارٹی کی مذبانی کی ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ استقبالیہ میں برطانوی کھانے پینے کی چیزوں کی نمائش کی گئی ساتھ ہی صاف سترہ سب زیادہ متنوں اور جامع کل کی دنیا بنانی میں ٹکنالوجی اور اختراع کے کردار پر روشنی ڈالی گئی اس سال کے جشن کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یوکے نے مہاراج ملکہ کی پلاتینم جوبلی کو نشان عزت کیا ہے بلکہ برطانیہ کی تاریخ میں کسی بھی دوسرے بادشاہ سے زیادہ عرصے تک حکومت کر چکی ہیں وزیر نائجل ایڈمنس کیابنٹ آفیس میں وزیر مملکت میں مہمان خصوصی تھے وہ پچھلے سات سالوں میں ہیدراباد کا دورہ کرنے والے پہلے کابینہ رینگ کے وزیر تھے برطانوی ہائی کمیشن الیکس ایلز بھی موجود تھے خیرتبات گنیش اتسو سمیتینی دوہزار بائیس میں آنے والی گنیش چطورتی کے لیے نامیاتی رنگوں اور مٹی سے گنیش مرتی بنانے کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا اس فیصلے کے لیے ہفتے کو سیٹی پولیس کمیشنر سیوی آنند اور جیہ چمسی کمیشنر لوکش کمان نے کمیٹی کے ارکان کو مبارک بات دی فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے